ان کے لبے رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے اللہ حضرت زندہ باد ایک آئی ڈ ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام تین سو ساٹھ ایپ سے کنزل ایمان پڑھنا کیسا پتہ نہیں اس کا ڈیولپر سننی ہے یا نہیں اسلام تین سو ساٹھ ایپلیکیشن سے کنزل ایمان پڑھنا دیکھیں اسلام تین سو ساٹھ غالباً یہ وہابیوں کی طرف سے بنایا گیا ایپلیکیشن ہی ہے جس کے ابھی کچھ وقت پہلے میں نے ایک دو ویڈیو کلپ دیکھی بھی تھی کیونکہ میں نے اس کا دیکھا نہیں ہے ایپلیکیشن کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن غالباً یہ وہی ہے تو اس قسم کا ایپلیکیشن کے جس کے اندر جو ہے بد مذہب کی طرف سے مواد ڈالا گیا ہو بد مذہب کی طرف سے اس کے اندر کتابیں یا دینیات کو ایڈ کیا گیا ہو تو یقیناً اس کے اندر اپنے مفاد کی چیزیں جو ہے رکھی گئی ہوں گی اور لوگوں اور بزرگان دین کے جو معاملات ہیں یا جو حدیث کی صحیح شروعات ہیں یا جو قرآن پاک کی صحیح تفاصیر ہیں ان کو یقیناً چھپایا گیا ہوگا اب ایسے میں پھر بات گھوم کے وہی آتی ہے کہ عوام اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بتائی گئی چیزیں وہ بلکل صحیح ہیں یا اس میں جو چیز لکھی ہے وہ بلکل درست ہے تو اسی طرح اسلام تین سو ساٹھ اپلیکیشن سے بچنا چاہیے اب رہا یہ ہے کہ اس کے اندر عالی حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا ترجمہ موجود ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عالی حضرت کا ایک شیر ہی سنا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہد دکھائے زہر کھلائے ڈائن دنیا شہر کشت تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ دکھانے کے لیے لوگوں کو بہکانے کے لیے لبانے کے لیے اور یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم جو ہے اس چیز میں بلیو نہیں کرتے اور جو ہے اسلام اور شریعت ایک ہے تو اسی لیے ہم جو ہے نا میل جول رکھے چلتے ہیں تو اس میں کوئی شکشبہ نہیں ہے کہ اسلام اور شریعت ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہنا کہ ہمارا تعلق کسی سیکٹ سے نہیں ہے کسی فرقے سے نہیں ہے یہ بالکل کھلا جھوٹ ہوتا ہے ہر فرقے والے کی طرف سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے سے اس کا جڑا ہوتا ہی ہے جس طرح ایک حق پر جو ہے اہل سنت وجماعت ہے تو کسی کا تعلق جس کو سنیت کہتے ہیں آج کے دور میں اس کو بریلویت کہتے ہیں اس کے سوا ہر شخص جو ہے وہ دعویٰ تو یہ کر سکتا ہے کہ شاید ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں اس کے بزرگوں کو چیک کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے سے جڑا ہوا ہی ہے تو اسی لیے جو ہے اسلام تین سو ساٹھ یا باطل فرقے کی طرف سے کسی بھی قسم کا اپلیکیشن ہو اس میں اگرچہ کسی سنی عالم کا کوئی بیان یا تقریر یا کوئی ریٹن میٹر اس کے اندر ڈالا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس اپلیکیشن کو نہیں سننا چاہیے نہ اس کا استعمال کرنا چاہیے اول تو اس سے جو ہے ان کو پرموشن ملتی ہے ان کے اپلیکیشن چلانے کا مقصد بھی اپنے اپلیکیشن کو عام کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر یعنی بد مذہب کو پرموٹ کرتے ہیں ان کا اپلیکیشن شیئر کرتے ہیں ان کی باتیں شیئر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس چیزوں کی ضرورت تب پیش آئے گی جب آپ کے پاس کوئی سننی اس طریقے کے اپلیکیشن دینے والے موجود نہیں ہیں مگر الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیں گے ادافت اسلامی کی ویب سائٹ پر بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو اپلیکیشن مل جائیں گے کہ جو آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ کنزل ایمان وغیرہ اور دوسرے سننی کتابیں اس کے اندر آپ کے اپلیکیشن میں مل جائیں گی تحصیل آئی بریڈی موجود ہیں اور اگر آپ کو کنزل ایمان ہی پڑھنا ہے تو دوسرے اپلیکیشن سننی ڈبلیوپر کے اپلیکیشن موجود ہیں تو ان سے پڑھ لینا چاہیے بد مذہب وہابی کے اپلیکیشن سے نہیں پڑھنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس میں کنزل ایمان پڑھیں گے تو بہت طرق ممکن ہے کہ بعد کنزل ایمان آپ اس میں کوئی اور سی بک بھی پڑھنے لگیں گے کوئی اور سی حدیث بھی پڑھنے لگیں گے اور جب آپ دیکھیں گے حدیث پاک پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا مطن یا پھر اس کی جو شرائنوں نے کی ہوئی ہوگی وہ اپنے مرضی کے مطابق اس کے فوائد اپنی مرضی کے مطابق لکھے ہوئے ہوں گے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو جو ہے یہ دکت کا سامنا ہوگا باتوں کو سمجھنے کے لیے اور باتوں کو آگے فورورڈ پھر آپ کریں گے تو اس سے آپ کے عمال اور عقیدہ جو ہے وہ دونوں کا خطرہ ہو سکتا اس لیے اس سے جو ہے وہ پریز کرنا چاہیے اپلیکیشن تین سو ساٹھ سے